اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی مشین لے کر آئی ہوں جو ابھی تک کسی بھی پاکستان نے انہیں نہیں خرید دی اور اس مشین سے آپ لوگ جو سوچیں گے جو بنانا چاہیں گے جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ بنا لیں گے کیسے بنائیں گے کیا طریقے کار ہے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی اسی ویڈیو میں ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یقین جانی ہے دوستو آپ ایک دن کا ایک لاکھ بھی کمانا چاہیں تو آپ کما سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ٹیکنیکل ہیں آپ لوگوں کی مارکٹنگ پاور کتنی زیادہ ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گی کہ یہ ویڈیو وہ بندہ دیکھے جو ٹیکنیکل ذہن کا مالک ہو اور جو نئی نئی چیزیں بنانا جانتا ہو جو ٹیکنیکل نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو سکیپ کر کے جا سکتا ہے یا وہ اس مشین کو نہ خریدے ونہا انہیں لوز کا سامنا کرنا پڑے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں تیار کیے گئے چند پروڈیکٹو آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے لیکن ان کے علاوہ آپ لوگ کون کون سی پروڈیکٹ تیار کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں پروائیڈ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں یہ میں اب آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں دوستو جتنی بھی ٹو آفیس یا جتنے بھی آوارز دیے جاتے ہیں ان کے اوپر نام یا پھر کمپنی کا نام میلشن کرنے کے لیے اس پر بھی لیزر مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیکوریٹڈ چیزیں ہیں وہ اس مشین سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں ان کے اوپر نقشو نگار کر سکتے ہیں جتنی بھی یادگر چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نقشو نگار کر سکتے ہیں میڈیک اور الیکٹرونکس جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر آپ نقشو نگار یا کمپنی کا نام برینڈ کا نام اس پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جتنی بھی لکڑی ہے آپ لوگ کٹ کر کے آپ مختلف پروڈیکٹس بنا کے ان کو سیل کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر نقشو نگار کر سکتے ہیں مگ پرنٹ کر سکتے ہیں ٹی کا پرنٹ کر سکتے ہیں لیدر کے جو بیلٹ ہیں جو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے ان کو آپ لوگ پرنٹ کر سکتے ہیں برینڈ کا ان کے اوپر نام لکھ سکتے ہیں لیدر کے جو پرس ہیں ان کے اوپر کمپنی کا نام برینڈ کا نام پرنٹ کر سکتے ہیں موبائل فون کے جو کور ہے ان پر پرنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی تصاویر بنا سکتے ہیں لوگوں کے نام ان پر پرنٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ سٹیل لکڑی شیشہ یا پھر لوہے پر لکھنا چاہیں بنانا چاہیں اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اب آپ نے اس مشین سے بزنس کیسے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے مارکٹ میں یا مارکٹ سے ہٹ کر یا اپنا آپ کے پاس ڈرائنگ روم ہے اپنی یہ چھوٹی سی مشین رکھنی ہے مشین رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے کہ آپ یہاں پہ یہ سہولت پروائیٹ کر رہے ہیں جو جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان کے علاوہ آپ لوگ سینکڑوں چیزیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا ہے مارکٹنگ کرنی ہے اپنا کام دکھانا ہے پہلے کام آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ جب چیز بنا رہے ہوں اس کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے اپلوڈ کرتے جانا ہے اب سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ آپ لوگ سہارا لیں گے اس لحاظ سے آپ لوگوں کو منافع بھی زیادہ ملے گا اب اس کے علاوہ آپ لوگ سپورٹس کی جتنی بھی اورگینائزیشن ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر ٹروفیس دی جاتی ہیں جو میڈل دیے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ جو پلیئر ہیں اس کے اوپر آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور برینڈ ہے کمپنی ہے ان کا نام لکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف طرح سے آپ اپنے آرڈر لے سکتے ہیں یقین مانی ہے دوستو اگر آپ لوکل ایریا کو ہی ٹارگٹ کریں گے تو پھر بھی آپ لوگ اس سے لاکھ روپیہ کمانا شروع کر دیں گے لیکن لوکل ایریا میں بھی سکول ہیں کولجز ہیں یونیورسٹی ہوں گی اس کے علاوہ لوگ یادگر چیزیں یا اس کے علاوہ گفت دینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں آپ جب ایڈورٹائزمنٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ مشین لا کے بیٹھ جائیں چھپ کر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے یا آپ لوگوں کے ہمسائیوں کو ہی پتہ نہ ہو کے آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو بھی کام کریں کچھ بھی بنائیں کچھ بھی تیار کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس لوگوں کا بہت رش ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس مشین کو کہاں سے اور کتنے کی پرچیز کرنی ہے تو دوستو یہ پاکستانی میڈ مشین نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان سے ملے گی یہ آپ لوگوں کو چائنہ سے امپورٹ کروانا پڑے گی تو یہ مہنگی مشین نہیں ہے یہ سستی مشین ہے اس مشین کی پرائس ہے صرف اور صرف اٹھاون ہزار رپے اس کو آپ علی بابا سے آرڈر کروا سکتے ہیں پانچ ہزار پانچ سو رپے اس کی ڈلیوری چارجز پے کرنے پڑیں گے اس طرح تقریباً آپ لوگوں کو ترے سٹھ ہزار رپے کی آپ کو یہ مشین پڑے گی چائنہ سے پاکستان میں آتے آتے اس مشین کے لیے آپ لوگوں کو کم از کم چالیس دن تک ویٹ کرنا پڑے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں